ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے گا تو چلی ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے بلاوز کو کٹ کر دیا ہے میں نے اس کی لیندھ 15 انچ رکھی ہوئی ہے اور سنچ کی چوڑائی دیتے ہیں وہ گلے کی مارکنگ کریں گے تو یہاں سے سنچ کی چوڑائی پر دیکھیں میں نے مارک کر دیا ہے اور نیچے کے سائیڈ بھی سینچ کی چوڑائی پر ہم مارک کر دیتے ہیں اب میں بلاوز کے جو ہے میں نے جو مارک کیا اس کو ایک سٹریٹ لائن سے میں نے دیکھتے برابر کر دیا ہے اب گلے کی لیندھ لیں گے تو میں 10.5 انچ رکھ رہی ہوں یہاں سے ہم مارک کریں گے اور اس کو برابر کر دیتے ہیں بلکل اب ڈیزائن کا مارک کریں گے تو دیکھ لیجئے یہ وی سیپ میں گلہ ہے اس طریقے سے میں نے مارکنگ کر دیا ہے اب دوسرے سائٹ سے بھی ہم مارک کریں گے تو اس سائٹ سے ہمیں جو ہے اسکوئر میں رکھنا ہے گلے کو تو میں نے اسکوئر میں مارکنگ کیا ون انچ کیا ایک ایک ایکسٹرہ مارکنگ کریں گے یہ دیکھیں ایکسٹرہ مارکنگ میں نے 1 inچ پر کر دیا ہے اب ہم برابر کر دیتے ہیں بلکل گلے کے design کے ساتھ میں اب اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں تو پورا گلے کو ہم کٹ کر لیں گے اور دوسرے سائٹ سے جو میں نے 1 inچ کا ایکسٹرہ لیا وہاں سے گلہ کٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے پورا نیک کو اچھے طریقے سے کٹ کر دیا ہے میں بلاوز کا کپڑا اس کے ساتھ میں رکھ کے کٹ کروں گے اسٹر کے اوپر تو یہ دیکھ لیجئے میں نے اسٹر اور کپڑے کو بلکل برابر میں رکھ لیا ہے اب چلیے میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھاتی ہوں تو پہلے ہم گلے کو جو ہے بلاوچ کے ساتھ میں جوائنڈ کر لیتے ہیں پورا تو ہم گلے سے سٹیچنگ کر رہے ہیں ویڈیو میں آپ کو بلکل کلیر دیکھ رہا ہوگا اسی طریقے سے گلے سے ہی سٹیچنگ کرنی ہے فرسٹ میں تو اچھے طریقے سے دونوں کا گلہ ہم جوائنڈ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے میں نے گلے کو جوائنڈ کر دیا ہے اچھے طرح سے اس کو ہم کٹ کر کے نکال دیں گے اب جو ایکسٹر فیبرک ہے تو میں نے ایکسٹر فیبرک پورا کٹ کر کے نکال دیا ہے ہم کٹس لگا دیں گے پورے گلے پر تو میں نے کٹس لگا لیا ہے اب اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اُلٹ کر بلکل اچھے طریقے سے سیدھا کر لیجئے گا اب ہم ایک سیلائی لگا کے پورے گلے کو اسٹیچ کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گلہ اسٹیچ ہو چکا ہے اب بلاوچ کی آل راؤنڈ اسٹیچنگ کریں گے اسٹر اور کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہیں پورے بلاوچ کی ہم سیلائی لگا لیتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے پورے بلاوچ کی سیلائی کمپلیٹلی کر دی ہے گلے کی ڈیزائن بنائیں گے تو میں نے یہ پٹی لیا ہے اس کی جو چھوڑائی میں نے رکھی ہے وہ 3 انچ ہے دیکھ لیجئے اب اس کو ہم ڈبل فولڈ کر کے اسٹیچ کر لیتے ہیں تو پٹی لمبی لیجئے کیوں کہ ہمیں ڈیزائن بنانا ہے پٹی سے تو دیکھئے ہم اس کو ڈبل فولڈ کر کے پورا سٹیچ کر لیتے ہیں پٹی کو دیکھ لیجئے میں نے سٹیچ کر دیا اب اس کو ملٹ کر سیدھا کریں گے اس کو میں نے سیدھا کر لیا ہے پورا اچھل سیدھا کر دیجئے گا پھر ہاتھوں کی ساتھ سے تھوڑا اسے پریس کر دیجئے گا اب دیکھئے میں نے یہ پیپر لیا آپ نیوز پیپر یوز کر سکتے ہیں تو میں یہ جو اسٹر میں نے گلے میں سے کٹ کر کے نکالا تھا اس پہ میں نے ون انچ کی ایکسٹرا جو مارکنگ کی تھی تو جو اس میں فیبریک آیا تھا ون انچ کا اس کو ہم لے لیتے ہیں اس کے برابر بلکل ہم مارکنگ کر دیتے ہیں ون انچ پہ تو ون انچ پہ میں نے مارکنگ کر دی ہے اب ون انچ پہ ہم ایک اور ایکسٹرا مارکنگ لیں گے تو ٹوٹل ہمارا ٹو انچ مطلب دو انچ آنا چاہیے دو انچ پہ دیکھئے میں نے پورا مارکنگ کر دیا ہے تو ہمارا پیپر پہ مارکنگ ہو چکی ہے اب اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی اس کی چوڑائی پورے دو انچ رکھنی ہے دیکھ لیجئے میں نے اس کو بلکل برابر میں کٹ کر دیا ہے دو انچ کی چوڑائی پہ ہم سبھی پٹیوں کو بھی کٹ کر دیں گے جتنے پارٹس آ سکیں اتنے پارٹ آپ بنا لیجئے گا اور اس کو کٹ کر لیجئے گا یہ دیکھ لیجئے میں نے پٹیوں کو کٹ کر دیا ہے اب اس سے ہمیں ڈیزائن بنانا ہے چلیے میں آپ کو ڈیزائن بنا کے ان کا دکھاؤں گی تو سب سے پہلے اس کو سائیڈ میں رکھیں گے اور یہ میں نے سکیر سائز کے کچھ کپڑے لیے اس کو میں فولڈ کر کے آپ کو بیڈیو میں بنا کے ڈیزائن دکھا رہے ہوں آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے اور سیم ایسے ہی آپ سوڑ ڈیزائن کو بنا لیجئے گا یہ دیکھ لیجئے ایک میں نے بنا دیا ہے جو ایکشرا فیبریک کو اسے کٹ کر کے نکال دیجئے گا اسی طریقے سے ایک اور آپ کو دکھا دیتے ہیں جس سے یہ سمجھ میں آ جائے آپ کو تو آگے کے سائیڈ سے دیکھیں میں تھوڑا سا فولڈ بھی کر رہی ہوں آپ کو بھی اسی طریقے سے فولڈ کر کے سیم ایسے ہی بنا لیجئے گا تو میں نے جتنے مجھے یوز میں تھے میں نے بنا لیا ہے اب چلیے میں آپ کو یہ دیزائن کو بنا کے دکھاتے ہوں تو بیچ میں سے ہم فولڈ کر کے نیڈل کی سائتہ اس کو بنا رہے ہیں سیم ایسے ہی آپ کو بھی بنانا ہے یہ ایک بن گیا ہے میرا کمپلیٹلی اسی طریقے سے ایک اور دکھا دیتے ہیں آپ کو جیسے میں آپ کو ویڈیو میں بنا کے دکھا رہے ہیں اسے میں ایسے ہی آپ کو بھی بنانا ہے یہ میرا کمپلیٹلی بن چکا ہے تو میں نے دو آپ کو بنا کے دکھا دیا ہے ایسے آپ کو بھی بنا لینا ہے سب اب اسی طریقے سے میں نے پورا بنا دیا ہے اور یہ میں نے جو تین بنایا ہوئے ہیں اس میں آپ کو ایکسٹر جو وہ دکھاتے ہیں یہ میں نے گولڈن کلر کی چھوٹی والی موتی لیا ہے اور یہ میں نے جو ڈیزائن آپ کو بنا کے دکھایا تھا چھوٹا چھوٹا فلاور ٹائپ کا وہ ڈیزائن ہے اس کو میں پہلے جو کورنر سائیڈ میں جہاں سے میں نے پورا سیلائی لگا کے بند کیا تھا اس سائیڈ سے آپ دھاگے کو باندھ لیجئے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو اُلٹ کر سیدھا کر دیں گے تو سیلائی والا سائیڈ نیچے چلا جائے گا اور اوپر کے سائیڈ ہمارا آ جائے گا سیدھا والا پارٹ پھر دو منیم اس میں ڈال دیں گے ساری دو موتی ڈال دیں گے گولڈن کبالی اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ میں جوائنڈ کر دیں گے جو میں نے بٹر فلای بنایا ہوئی ہے یہ دیکھ لیجئے اچھے سے اس کے ساتھ میں جوائنڈ کر لیجئے گا پھر نیچے کے سائیڈ سے ہم گاٹ لگا کے باندھ لیتے ہیں اس کو ایک میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے اسی طریقے سے ایک اور دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ بنانا بہت ہی ایزی ہے تو آپ کو ویڈیو میں سمجھ میں آئی رہا اور میں کیسے بنا رہی ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے فلاور دوسرا بھی بنا لیا ہے اب اس میں دو موتی ڈال دیں گے چھوٹی والی اب اس کے بعد ہم بٹر فلای کے ساتھ اسے جوائنڈ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے دو جوائنڈ کر کے آپ کو دکھا دیا اسی طریقے سے آپ پورا بنا لیجئے گا میں نے پورا بنا دیا ہے اس کو جو پیپر میں نے کٹ کیا تھا اس کے ساتھ میں جوائنڈ کر دیتے ہیں تو دیکھ لیجئے ویڈیو میں آپ کو بلکل اچھے سمجھ میں آ جائے گا ایک سائٹ سے دیکھیں میں نے پورا شٹیچ کر دیا ہے دوسرے سائٹ سے بلکل برابر کرتے ہوئے سٹیچ کر دیجئے گا دیکھیں میں نے دونوں سائٹ سے کامپلیٹلی سٹیچ کر دیا ہے اب ایک سائٹ سے ہمیں پائپن کرنا ہے جو ہمارا گلے کے سائٹ رہے گا تو چلیے میں پائپن بنا کے دکھاتی ہوں یہ میں نے تھوڑا سا zichzelfہم دیکھیں یہ پٹی میں نے لیا ہے اس کو میں نے کٹ کیا ہے اسی یہ سٹریچبل ہے اس کو میں ڈبل فولڈ کر کے سٹیچ کر دیتے ہوں تو میں نے اسٹیچ اس کو کر دیا ہے اب ایک سائٹ سے ہم اس پر پائپن بنا لیتے ہیں تو آپ ویڈیو میں دیکھتے رہیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو میں نے دیکھئے پٹی کو اسٹیچ کر دیا ہے ایک سائٹ سے اب اس کو میں گول کرتے ہوئے اچھے طریقے سے اسٹیچ کر کے پائپن بنا لیتی ہوں یہ دیکھ لیجئے میں نے اسٹیچ کر کے پائپن ایک سائٹ سے بنا دیا ہے اب اس کو مجھے بلاوز کے ساتھ میں جوائنڈ کرنا ہے تو چلیے میں بلاوز لے لیتی ہوں یہ میں نے بلاوز لے لیا ہے اب اس پر میں لیس پہلے لگا لیتی ہوں تو میں گلے پر لیس لگا دیتی ہوں اس کے اچھے سے یہ دیکھ لیجئے تو مجھے ڈیزائن بھی سٹیچ کرنا ہے تو پہلے میں نے آدھی لیس لگا ہی ہوئی ہے اب اس میں پہلے میں ڈیزائن سٹیچ کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم پورا لیس سٹیچ کریں گے تو ڈیزائن کو دیکھ لیجئے میں جوائنڈ کر دیتی ہوں اچھے طریقے سے آپ بھی اسی طریقے سے جوائنڈ کر لیجئے گا دیکھیں پائپن جس سائٹ سے کیا تھا وہ میرا گلے کے سائٹ آیا جس سائٹ سے پائپن نہیں کیا تھا اس کو میں نے بلاوچ کے ساتھ میں جوائنڈ کیا ہے اس سائٹ سے اب اس کے اوپر سے ہم لیس لگا لیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے لیس لگا کے اس کو اچھے طریقے سے ڈیزائن کو سٹیچ کر دیا ہے اب چلیے میں جو لیس آدھا لگائی ہوں اس کو میں کمپلیٹلی سٹیچ کر دیتی ہوں تو اچھے طریقے سے پورا کمپلیٹلی سٹیچ کر دیتے ہوئے ہم پورا لیس کو جوائنڈ کر دیتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے لیس کو بلکل اچھے طریقے سے گلے پر جوائنڈ کر دیا ہے اب جو میں نے پیپر کا یوز کیا تھا اس کو اچھے طریقے سے ریموو کر دیجئے گا تو میرا بلاوٹ ڈیزائن دیکھئے یہ کمپلیٹ ہے اور یہ میں کتنا بیوٹیفول دیکھ رہا ہے اور بہت ہی سٹیلیسٹ بلاوٹ ڈیزائن ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک سیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ نے چینل پہلیوہ ویجیٹ کیا تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس کے ساتھ اگر آپ نے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ میری کوئی نئے ڈیزائن کی نوٹیفیکیشن تب بھی آپ پاس پہلے پہلے پہنچ سکے گی اور میری کوئی ڈیزائن ایڈریس یا بلاوٹ کو اگر آپ پرچچ کرنا چاہتے ہیں میرے انسٹرگرام آئیڈ کو فالو کر لیجئے وہاں پہ میں آن لائن سے لنک کرتی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرائپسن باکس میں دے رکھا ہے اور میرے فیس بوک آئیڈ کو بھی فالو کر لیجئے وہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے ڈیزائن کے ویڈیو اپلوٹ کرتی ہوں وہاں پہ بھی آپ کو ڈیزائن جو سیکھنے میں ہیلپ ملے گا چلیے فرینڈز ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک لیے بائی بائی فرینڈز